اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد قول الحکیم فی قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَبْلَدِينَ عَمَنُوا مَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُلَّةَ سب سے پہلے رئیس جامعہ ان کے ہمراہ تعلیموں کے عمول کی تدبیر کے شعبے کے سربراہ اسٹیج پہ تشیر فرما مذہبی سکولر جنابِ سعیدی صاحب رکٹر زاہیدی صاحب آپ تمام طالب علموں اور اساتذہ اور مختلف شعبہ جامعہ سے تعلق اکھنے والے طالب علموں اور ترمیداروں کی خدمت میں انتائی دل کی گہرائیوں سے سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں آج ہم اس نورانی اور اس بامانہ بامقصد اس تمامے کسی مقصد کی وجہ سے شریک ہوئیں اور وہ مقصد خوبیوں کا مجموع محاسن کا اجتماع اور انجمنِ کمالات امامِ حسین کی ذات پر غور اور آپ کی شخصیت سے استفادہ میں نے جس آیت سے استفادہ چاہا وہ آیت سورہِ مبارکِ مریم میں ہے اللہ صاحبانِ ایمان اور صاحبانِ کردار جو مومن ہوگا جو باکردار ہوگا اس کی محبت اس کی چاہت اس سے وابستگی اس سے عقیدت اس سے مودت یہ ذمہ داری اللہ اپنے ہاتھ میں لے رائے اللہ ارشاد فرمارا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے کردار پیش کیا سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّا تو بہت جلد ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نہ لے گا رحمان نہ لے گا ہم اگر نبی مکرم سے والعانہ اور آشقانہ محبت کرتے ہیں اور یہی ہماری عبرو بھی ہے جسے علامہ اقبال نے کہا کہ دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبرو امان بنامِ مصطفیٰ ہماری عبرو ہمارا احترام ہم ہیں تو بنامِ مصطفیٰ ہیں یہ جو ہمارا سرکار سے تعلق ہے والعانہ اور آشقانہ یہ شاید ہمارے خیار میں نہیں تھا یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں نہ لائے کیونکہ اس نے تیہ کیا تھا اس نے تیہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا جو بھی باقردار ہوگا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نہ لے گا تو میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں یعنی ہم اور آپ اگر مومن اور باقردار ہو جائیں تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا کام لوگ چاہیں گے پیار کریں گے محبت کریں گے عاشق ہو جائیں گے مرمٹنے کو تیار ہو جائیں گے یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ اگر ہم مومن اور باقردار ہو جائیں تو اللہ ہمارے چانے والوں میں اضافہ کر دے گا ہم سے محبت لوگ کرنے رہے گے جب میں اور آپ ایسا منظر دیکھ سکتے ہیں تو جن کے بتائے ہوئے طریقے ایمان کے طریقے ہیں بلکہ میں کہوں کہ جو مومن نہیں کل ایمان کہلاتے ہیں جو مومن نہیں امیر المومنین کہلاتے ہیں عام مومن میں اور آپ جیسا مومن اگر ہم چاہیں تو یہ ترجعہ اللہ ہمیں عطا کرنے کو اعلان کر رہا ہے بات ہو رہی ہے اس گھرانے کی جمع ہے ہم اس گھرانے کے لیے اس ہستی کے لیے کہ جن کا نام ایمان یا مومن ہونے کے ساتھ نہیں بلکہ کل ایمان خود ایمان جا آلمن نہیں جا علمن جا مومنن نہیں جا ایمانن یعنی ہم جب بات کریں گے تو کہیں گے کہ مومن نہیں خود ایمان آ گیا یہ وہ گھانا جن کو خود کل ایمان قرار دیا پیرن پر ایک ہم نے ایک ایسی جنگ میں جس جنگ میں علی جا رہے ہیں تو کل ایمان بن کے جا رہے ہیں ضربت علی اگر مار رہے ہیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین سرکان نے فرمایا علی کے جہاد میں اسی جنگوں میں ایک جنگ کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر غالب ہے تو پھر علی کا سجدہ کس درجے کا ہوگا علی کا روزہ کس درجے کا ہوگا یہ تو جہاد میں چلیوی تلوار کی یہ فضیلت ہے تو بات عام مومنوں کے لئے اللہ نے رسطہ کھلا ہے یہ تو بات کل نہیں ایمان کی ہو رہی ہے کردار کا عالم یہ کہ یہ بتائیں گے کہ کردار کسے کہتے ہیں مولا علی کے دروازہ مولا علی کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہوگا تھا میں علی کے چہنے والوں سے اپنے آپ سے یہ عواز کروں گا نصیحت کروں گا کہ تنگ نظری گھٹن اور غیریت اور دوریت یہ علی مولا سے محبت کرنے والوں کا شبہ نہیں ہے اپنا دروازہ سب کے جکھلا رکھئے پیار بات یہ کبھی مسکر بھی بات کر لیا کہیں بعض وقات شاید ہماری نماز سے زیادہ ہمیں سباب کسی پریشان کو مسکر آکے دیکھنے میں مل جائے دستے کا پتھر ہٹا دینا بہت ساری عبادت شاید بھاری عبادت بن جائے مولا کے دروازے پہ سب پیٹھے ہوتے سب آتے تھے میں ایک کال مولا علی کا جناب سعیدی ساتھ پر دیا کروں گا اور آپ کا پر مولا فرماتے ہیں اگر مجالی کے لیے مسند قضاوت کو بشا دیا جائے میں علی اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں قضاوت کھوں فیصلے کھوں مجھے خازی بنا دیا جائے تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق قرآن والوں کے قرآن پکار کر کہیں جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی ہمارا ہے یہ مولا کا کال یہ مولا کا کال جہاں علی کے وسط علم کا پتہ بتاتا ہے وہاں مولا کائنات کی برداشت کا پیغام دیتا ہے علی نہیں کہہ رہے کہ عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا انجیل منسوخ ہو گئی اب وہ مسلمان ہو جائیں قرآن مان لے تو میں فیصلے کروں گا علی یہ ایک حقیقت ہے مسیحی اس دنیا میں رہتا ہے اس ملکہ باشندہ ہے ہندو اس ملک میں رہتا ہے علی مولا تو وہ عیسائیوں اور ہندووں کو جینے کا موقع دے رہے یہ کون سا چہنے والا ہے جو سنی کو جینے کا موقع نہیں دے رہا جو کسی دیوبندی سے علچ رہا ہے جو کسی برعلمی سے علچ رہا ہے یہ ہر کس شایان شان محبت نہیں ہے علی مولا کے چہنے والوں کے ہاں پرداشت الحمدللہ میں تعریف میں بات کر رہا ہوں تنقید میں کر رہا ہوں پرداشت حمل مزاجی دوسروں سے پیار لستہ دینا مجمع لگاوائے مولا کے در گھر کے اوپر جہاں آپ تشریف فرمائے جہاں بھی تشریف فرمائے روایت کہتی ہے ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی صف لی المتقین کعننی نرا کعننی نرا کعننی نرا دونوں چیز ہیں یا علی متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں اور ایسے بیان کریں جیسے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں مولا نے مولا نے جواب دینے سے بجیس کیا اسرار بڑھا تو علی مولا نے ایک آیت اطلافت فرما دی یا حمام جو رابی جزہ سوال کر رہا تھا یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہم اللہی لے اتقو واللہی نہو مبسنون اے حمام تقوی پر و بگار اختیار کرو نیکی کے کام کرو اللہ متقیو امنے دکاروں کے ساتھ یہ کہہ کر علی خاموشوں نے لیکن فلم یقنہ حمام حمام قانے نہیں ہوا جو پوچھ رہا تھا نا حمام عمد عبادہ اسرار کر لیں مولا بتائیں مولا بتائیں مولا علی نے ایک سو دس صفتیں متقیم کی بیان پر لیں شاکار خطبہ ہے علی کا عدبی عربی عدب کا شاکار خطبہ ہے ایک مسیحی نے میں مقالہ پر رہا تھا ایک غیر مسلم نے غیر مسلم نے مولا کے اس مقالے کو اس مولا کے خطبے کو پڑھ کر کہا کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پہ سیمینار ہونا چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے علی کا کلام پڑھ پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی گہری علمی شخصیت ہے جسے علی کہاں جاتا ہے ایک سو دس صفتیں اور وہ بھی شاید ایک سو پچاس ہو جاتی ہیں مگر چیخنے کی آواز آئی ایک چیخ کی آواز آئی سب نے مڑ کے دیکھا تو جب کہہ رہا تھا نا کہ بتائیں متقی کس کہتے ہیں اس کا دم نکل چھوٹا تھا وہ جیسے جیسے مولا بولتے جا رہے تھے وہ روتا جا رہا تھا اور اتنا اثر لیا اس نے مولا کے اس خطبے کا کہ اس کا دم نکل گیا مولا اس کے قریب آئے میت کے قریب آئے اور فرمایا ان یہ خاف و حال ہے مجھے اسی بات کا خوف تھا یہ میرے قول کو میرے بات کو مرتاش نہیں کر پائے گا مجھے قرآن کہہ رہا ہے نا ادھا طلیت علیہم آیا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے وجلت خلوہ ان کے دلتے ہلنے لگتا ہے گھڑکنیں بڑھنا شروع جاتی ہیں یہ وہ واقع دار لوگوں کی بات میری اور آپ کی بات ہوگی اگر ہم ہو جائے تو وہ لوگیں جو کردار کردی صاحب بناتے ہیں کہ کردار کیسے بنے گا انسان کیسے بنے گا کربلا مجموعہ ہے خوبیوں کا ان خوبیوں میں یہ خوبی علم ہے میری عزت میں اضافہ ہے کہ میں شیخ الجامعہ کی ہوتے ہوئے اور علماء اکرام اور طالب علموں کے اور اساتذہ کے ہوتے میں بات کر رہا ہوں علم علم سب سے بڑی چیز سب کچھ اگر ہے تو وہ علم ہے میں ان بچوں سے جوانوں سے اپنی بچیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کی کوئی بھی برائی بیان کی جائے وہ قابل سماعت ہو سکتی ہے مگر آپ کی یہ برائی قابل سماعت نہیں ہے کہ پڑھائی میں کوئی کمزور ہے کارنامہ کر کے دکھائیں ہنر کر کے دکھائیں جامعہ کا نام بلند ہوگا آپ کی شخصیت بلند ہوگی ملک کا بلا ہوگا مستقبل بہتر ہوگا پاکستان اور اچھا ہوگا تعلیم علم اس کھرانے کا کربلا کا ایک روشن پیغام علم اتنی بڑی ایورسٹری جس میں چاریس ادار سے زیادہ طالبین ہوں جس سے جڑے ہوئے اداروں سے میں لاکھوں کی تعداد کے طالبین ہوں شاید مجھے میں نہیں پوچھ سکا رئی سے جامعہ سے شخص جامعہ سے کہ شاید پاکستان کی ایورسٹری دنیا کی تعداد کے حساب سے کونسی ایورسٹری کونسی نمبر پر آتی ہے یقیناً آگے کے نمبروں مراتی ہیں کتنی بڑی کتنا بڑا اس کا دل ہے کتنی بڑی اس کے پاس بنجائش ہے مگر وسائل مالی بہران جو پورے ملک میں ہیں میں اپنے طرف سے یہ کہنا ہوں کہ اس جامعہ سے جڑے بھی شخصیات جو پوری دنیا میں بڑی حیثیتوں والے روگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ تعبون کرے گی تو یہ ہو اور وہ ہو آپ اپنا حصہ بھی داریے آپ اپنا حصہ بھی کراچی یورسٹری کی تعلیم کے لیے یہاں کی امارفوں کے لیے یہاں کے شعبوں کے لیے یہاں کے مسائل کے حل کے لیے میں پوری دنیا میں یہ بہت دیگا دیکھا جاری ہے آج کا یہ اجتماعہ اپیل کروں گا کہ کراچی یورسٹری کے ساتھ مالی تعبون کیا جائے تاکہ اور یہ بہتر ہو اور شعبیں بنیں علم کربلا کا ایک عنوان ہے ایک فضیلت اور بڑی فضیلت تلیل دوں امام حسین نے صرف ایک شخصیت کو خط لکھ کر بلایا ہے اور اس شخصیت کو جسے بلایا ہے اسے بلایا ہے جس کو امام نے فقیح کہہ کر لکھا یعنی عالم کو دانشور کو بلایا ہے شاید کبھی تاریخ کا قلم فروش قلم فروش تاریخ دان یہ لکھ دیتا کہ حسین کے ساتھ لوگ اس لیے تھے کہ ابنی حاشم ہے ان کو جیتنا تو تھا یہ تو حکومت بناتے لہٰذا اس لیے بھی لوگ آئے ہوں گے لیکن امام نے یہ لکھ دیا کہ نہیں میرے ساتھ فقیح پڑھے لکھے لوگ ہیں الہ رج الہ حبیب ابن مداہر رجل فقیح الہ حبیب ابن مداہر ایک مرد فقیح ایک دانشور کو میں بلا رہا ہوں نہیں لکھتے امام نہ لکھتے یہ رجل فقیح ایک مرد علم رجل فقیح کا ترجمہ میں کروں گا ایک مرد علم میں ایک مرد علم کو بلا رہا ہوں کربلا میں اور وہ آئے وہ آکے شہید ہوئے امام کے خط کے بعد وہ کوپے سے امام کے لیے آئے اور امام کے ساتھ کربلا مشید ہوئے کربلا کا ایک پیغام اور بڑا روشن پیغام علم ہے کربلا کا دوسرا پیغام برداشت ہے تحمل مزاجی عثمانی العقیدہ شہید بھی ہیں کربلا میں مسیحی خاندانوں کے شہید بھی ہیں کربلا میں اور پھر امام حسین نے یہ کہہ کر کہ اگر مجھے موقع میں نہ ہوتا تو میں ہندوستان چلا جاتا ہندووں کو بھی اپنا کر لیا پوری دنیا کے مسیحی جی ابھی پچھلے دنوں بلکہ اکثر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ مختلف ممالک کے چرس ان دس دنوں میں امام حسین کی یاد کا انتظام کرتے ہیں سب چلے میں انسانی مسئلہ ہے اچھا امام نے جو تین باتیں کی بنیاد پر کہا کہ میں اس کی بیت نہیں کروں گا وہ مسئلے سارے انسانی قدروں کے ہیں شقی مسئلے نہیں ہیں نماز کی بات نہیں کر رہے امام نماز وہاں بھی پڑھی جاری تھی نمازیاں بھی امام نے وہ قدروں کی تہذیب کی بات کیے انسانی قدروں کی پامالی ہے جس کا دوسرا نام یزید ہے یزید یعنی انسانی قدروں کی پامالی اور حسین یعنی انسانی اقدار کی بہاری فرمائے وہ اشارب الخامرہ بتائیے پہلا جملہ حضرت نے فرمایا وہ شراب پیتا ہے کون سا دین ہے جس میں شراب جائز ہے ہندووں کے جائز ہے ہندو پیتا ہوگا تو وہ مسلمان بھی پیتا ہے خلط کرتا ہے حرام کام کرتا ہے مگر کون سا مسیحوں کے جائز ہے کسی بھی دین درم میں شراب پینا جائز نہیں ہے امام فرمائے وہ شراب پیتا ہے شراب یعنی عقل کا سوال عقل کا زائل ہو جانا تہذیب کا مر جانا وہ اپنے آپے میں ہی نہیں ہوتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کس کی طرف بڑھ رہا ہوں کہاں سے ہٹ رہا ہوں یعنی ایک ایک بظاہر ایک مشروب ہے مگر وہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے وہ سماج کی بربادی کا سبب ہے یہ حضرت نے وہ وشار برغابرہ وہ شراب پیتا ہے مُعَلِن بِالْفَيْسْ قَال اللہ نہیں گناہ کرتا ہے اب یہ اللہ نہیں گناہ مثلاً کون شیعوں کو کیا مانتا ہے اور کون شیعہ کس سنی کو کیا مانتا ہے اور سار لوگ کسی کو کیا مانتے ہیں اور کسی کو کیا مانتے ہیں مگر جب چوکنگ ہوتی ہے جب نعرے لگتے ہیں اس سے محول خراب ہوتا ہے اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا سب کا نقصان ہوتا ہے آپ آگ جلاوگے تو آگ کے تبش آپ پر بھی پہنچے گی امام فرما رہے ہیں یہ اللہ نہیں گناہ کرتا ہے اللہ نہیں کام کرنا جو کام مثلاً بند کمرے میں اللہ جانے اور یہ بندہ جانے پردے کے پیچھے یہ جانے اور اس کا رم جانے مگر جب یہ پردے کے بھار آکر مجمع میں چوک پہ کھڑے ہوکے وہی کام کرے گا تو پھر اس سے معاشرے میں فساد نہیں لے گا تو معاشرے کا فساد اجتماعی نقصان وہ کسی طور بھی اللہ کے نمائندے کو پسند نہیں ہے فرماتے ہیں مُقلِنُن بِالفیسقَ پھر فرماتے ہیں قاتلُن نفسِ محترمَ بِلَا جرم بِلَا قَطَاب بِلَا وجَا لوگوں کو قتل کرتے ہیں نا اس سے معاشرے میں فساد نہیں لے گا مِسِنگ پرسن کی مسائل کاؤنٹر کر کے مان دینا ماں بار آئے دالت خطل کر دینا کہیں بھی جائز نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہو سکتا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ جو امامِ حسین نے مسئلہ اٹھایا اور امام نے اور پھر فرمایا مثلی کیا حسین جملہ ہے قربان جائیں نبی کے اس عزیز بچے فرزند امامِ حسین کے نامِ نامی پر فرماتے ہیں مثلی لا یبا یو بسلا مجھ جیسا نہیں کہا کہ میں تو میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کہ سکتا تحریک بنا دیئے ایک تحریک شروع کر دیئے یعنی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تمہارا بھی ہے میرے زمانے تک محدود نہ رہا ہے نا یہ آگے بھی آئیں گے مسئلے ہر زمانے کے اندر کوئی حسین کا پہلوکار بھی رہ گا اور یزید صفت لوگ بھی رہیں گے لہذا برائیوں کے خلاف جانے کی بات تھی امام حسین نے اقدار کی بحالی کی بات تھی امام حسین نے تہذیب کی بحالی کی بات تھی میرے عزیزوں میرے بچوں جوانوں پاکستان کے مستقبل اور ہونیار مستقبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ تعلیمات ہیں امام حسین کی جن پر عمل ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے اور اگر ایک رسم اور ایک روایت ہی اور اس حد تک ہی محدود رہیں گے جو ظاہر ہے چشمہ تو بہن رہا ہے جو چاہے گا وہ سیراب ہوگا جو چاہے گا وہ اس چشمے سے اپنے زندگی اور اپنی حیات سمالے گا اللہ ہم سب کو ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس صداری کی ترقی کے لیے اساتذہ کی طمعنائی کے لیے مالی اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے نبی اور آل نبی پر مل کر نعوازِ برند صلوات کریں اللہ حافظ